پاکستان میں دو چیزیں انسان نہ ہو ایک غریب نہ ہو دوسرا مظلوم نہ ہو ونہا آپ کے ساتھ وہ ہوتا جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے ہم بات کہہ رہے ہیں آج بھی جب کسانوں نے تجاج کیا تو ان پر کوئی گرفتاری ہو رہی ہیں لاتھی چارج ہو رہا ہے پکڑا جا رہے ہیں ان بچاروں کو ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا سی ایم پنجاب سے اور وہ دھکے کھا رہے ہیں اور وہ ہم نے پہلی سے شوز بھی کر چکے ہیں بات ابھی اور بھی کریں گے لیکن اگر آپ عساق ڈار صاحب ہیں تو وزیراعظم سعودی ریبیا میں ہوں بڑے میاں صاحب بیٹھے ہوں ہانگ کانگ کے اندر پاکستان میں اتوار ہو آپ ڈیپٹی پرائیم نیسٹر بھی بن جاتے ہیں یہ ہوتا فرق لگتا ہے یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے بڑی نومل چیز ہے یہ کوئی غیر معمولی چیز ہے عوضے میں کیا رکھا ہے اس میں نہ پاوز ہیں نہ کچھ ہیں بلکہ سن لیں رانہ سناؤلہ صاحب نے کیا کہا وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے جب ان کو بتایا گیا کہ ڈیپٹی ہو گئے ہیں پرائیم نیسٹر ڈار صاحب انہوں نے کیا کہا مجھے سمجھ نہیں آتی وزیراعظم صاحب کی کہ اگر تنے زبردست حساق ڈار صاحب تھے یا تھے کیونکہ بگر گورنمنٹ نہیں چلتی تو فنانس منسٹر بنا دیتے فنانس منسٹر بنایا نہیں ہے اب مسئیبت ڈال لی ہے اب جو ان کے تعلقات ہیں پرائیم نیسٹر صاحب کے ڈار صاحب سے جو مرضی افیشلی کہتے رہے ہیں سارے پاکستان کو پتا ہے اور جو مسلم دی کے دفتر کے قریب سے بھی گزرا ہے اس کو بھی پتا ہے اور اگر آپ کو لہور کی صاحب کا تعلق ہے تو آپ کو بہت ہی زیادہ پتا ہے کہ they could not stand each other اور جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور عساق ڈار صاحب فنانس منسٹر تھے تو بالکل ایک پی ایم ہاؤس کو اس کے معاملات میں نہ انٹرفیر کرنے کی اجازت تھی نہ وہ کر سکتے تھے اب وہ انہوں نے بٹھا لیا ان کو as deputy prime minister وہ کہتے ہیں معمول کی بات ہے اتوار کے دن چھوٹی والے دن کونسیتنی قیامت آئی بھی تھی ہمیں بھی ذرا بتا دیں کیا ہے پھر آنہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں عزت افضائی اور کتنی عزت افضائی چاہیے آپ minister of commerce آپ leader of the house بھی ہیں سینٹ کے اب آپ deputy prime minister بھی ہیں آپ جو cabinet کی committee ہے on privatization آپ اس کو بھی head کر رہے ہیں شاید ایک ہی title رہ گیا تھا وہ تھا prime minister کا title لگنا ساتھ وہ بھی لگ گیا اب سوال ہی اٹنا شروع ہو گیا ہے کس ملک ہے deputy prime minister ہیں کون کیا اب شہباز شریف سب deputy prime minister ہو گئے ہیں اور defector prime minister یہ ہوں گے because if it is so irrelevant then why do it یہ مغلیہ دور میں ہوتا تھا آپ خلت ادا کرتے تھے یہ نے آپ کو دو گاؤں دے دیئے یہ آپ کو بولا چوگا دے دیا چلیں آپ کو deputy prime minister بنا دیا I as a پاکستانی today feel ashamed میرے شرم آ رہی ہے میرے سے جب لوگوں نے پوچھا میں پاس کوئی justification نہیں ہے اگر اس لیے جمہوریت کو گالیاں پڑتی ہیں جو آپ وہ کام کرتے ہیں جس کا سوائے all in the family کے کوئی چیز نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے خود آپ وزیر آزم ہیں آپ کی بھتیجی جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب انہوں نے اپنی position earn کی پارٹی کو لیٹ کیا tough times میں سمجھ آتا ہے ڈار صاحب آپ کے بھائی کے سمجھنی ہیں brilliant ان کا career اگر finance ministry was his career اور وہ career اگر آپ نے ختم کیا تو اس کا مطلب ہے آپ ان کو finance ministry کے اہل نہیں سمجھتے اور اس کے بعد آپ deputy prime minister بنا دیتے ہیں کیونکہ protocol میں سنا تھا برداشت نہیں ہو رہا تھا ڈار صاحب سے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کل کا یہ نووارد آگئے ہیں سیاست میں اورنگ جیب صاحب finance minister بن گئے ہیں یہ اور میں cabinet کلیگس تو نہیں ہو سکتے ہیں اور ہنے ان کی معلومات کیا کیوں کہ دار صاحب کو ایک سیٹ پیچھے بیٹھنا پڑا تھا خواج آصرف سے سوڈیس از کائنڈ اف کنٹری بے بارکن ہیں اینیوئے اس پر محضرت آپ سے اوڈرہ میں سبجکس پر آتے ہیں دوسری طرف ہمیں کنفیجن ازراری پیٹی آئی کی آج بھی گاؤر صاحب جو چیرمن پیٹی آئی ہیں انہوں نے بڑا کٹیگوریکلی بار بار کہا کہ کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی اور ابھی کسی کو اختیار نہیں ہے بانی چیئر میں جو ہے عمران خان صاحب وہ کہیں گے پھر سعید عمران خان صاحب نے جب میڈیا والوں سے بات کی وہاں تو وہاں انہوں نے آج پھر کہہ دیا کہ تین لوگوں کے پاس اختیار میں نے دی ایم ایسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے اور اس میں شبلی ہیں عمر عیوب ہیں اور علی امین گنڈا پور ہیں سو اگر اختیار دیا واہ ہے تو پھر ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی گوھر صاحب نے بڑی آرام سے بات کی جیسے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا اختیار دیا واہ کیا نہیں دیا واہ بلکہ یہ کہ اس وقت بات چیت نہیں ہو رہی یہ بھی دو تین سوال ہیں پھر ہمیں اور بھی confusion نظر آ رہی ہے پشاور کے اندر جب بیانات آئے علی من گنڈا پور صاحب کے تو اس پہ بھی انہوں نے جسٹیفائی کیا لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے سکینڈل سامنے نظر آ رہے ہیں جو اس سکت پنجاب میں مریم آرنزیف صاحب کو بھی ایک پرابلم پڑھی بھی ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا ایڈوٹائزنگ اور اس کے اوپر آپ سنویں وہاں پہ جو انفلونسز ہیں ان کو سرکاری طور پہ بڑا سپورٹ کیا جا رہا ہے اب اس میں کل کو کیا باتیں ہوں گی اس پہ بڑے سوال اٹھیں گے لیکن کیا زبادہ اس ملک ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے ہم پسے اسی بات پہ ہیں کہ اس ملک کوئی ایسا نائب وزیراعظم مل گیا ہے جس کی نہ آئین میں ذکر ہے نہ اس کی کوئی رولز غرا کے اندر کوئی ذکر ہے اور اگر تین اگزامپلز پہلی دی جاتی ہیں تو بڑی انیوجل حالات کی وہ پروڈکس تھیں ابھی تو سننا سب اچھا تھا مجھے سمجھ گیا تھی وزیراعظم صاحب کی کہ اگر تنے زبردست حساگدار صاحب تھے یا تھے کیونکہ بگار گورنمنٹ نہیں چلتی تو فنیس منسٹر بنا دیتے فنیس منسٹر بنایا نہیں ہے اب مسئیبت ڈال لی ہے اب جو ان کے تعلقات ہیں پرائیم منسٹر صاحب کے ڈار صاحب سے جو مرضی افیشلی کہتے رہے ہیں سارے پاکستان کو پتا ہے اور جو مسلم دی کے دفتر کے قریب سے بھی گزرا ہے اس کو بھی پتا ہے اور اگر آپ کو لہور کسی آپ کا تعلق ہے تو آپ کو بہت ہی زیادہ پتا ہے کہ دیکھ کود نوٹ سٹینڈ ایچ ادھا اور جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور عساق ڈار صاحب فنیس منسٹر تھے تو بالکل ایک پی ایم ہاؤس کو اس کے معاملات میں نہ انٹرفیر کرنے کی اجازت تھی نہ وہ کر سکتے تھے اب وہ انہوں نے بٹھا لیا ان کو ایس ڈیپٹی پرائیم منسٹر وہ کہتے ہیں معمول کی بات ہے اتوار کے دن چھوٹی والے دن کون ستنی قیامت آئی بھی تھی ہمیں بھی ذرا بتا دیں کیا ہے پھر آنہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں عزت افضائی اور کتنی عزت افضائی چاہیے آپ منسٹر آف کومس آپ لیڈر آف دہ ہاؤس بھی ہیں سینٹ کے اب آپ ڈیپٹی پرائیم منسٹر بھی ہیں آپ جو کیابنٹ کی کمیٹی ہے آن پرائیوٹیزیشن آپ اس کو بھی ہیٹ کر رہے ہیں شاید ایک ہی ٹائٹل رہ گیا تھا وہ تھا پرائیم منسٹر کا ٹائٹل لگنا ساتھ وہ بھی لگ گیا اب سوال ہی اٹنا شروع ہو گیا ہے کس ملک کے ڈیپٹی پرائیم منسٹر ہیں کون کیا آپ شہباز شریف صاحب ڈیپٹی پرائیم منسٹر ہو گئے ہیں اور ڈیفیکٹو پرائیم منسٹر یہ ہوں گے بیکاوز اگر یہ جانتا ہے یہ مغلیہ دور میں ہوتا تھا آپ خلط ادا کرتے تھے یہ نے آپ کو دو گاؤں دے دیئے یہ آپ کو وہلا چوگا دے دیا چلیں آپ کو ڈیپٹی پرائیم منسٹر بنا دیا مجھے شرم آ رہی ہے میرے سے جب لوگوں نے پوچھا میں پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اگر اس لیے جمہوریت کو گالیاں پڑتی ہیں جو آپ وہ کام کرتے ہیں جس کا سوائے آل اندر فیملی کے کوئی چیز نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے خود آپ وزیر آزم ہیں آپ کی بھتیجی جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب انہوں نے اپنی پوزیشن ارن کی پارٹی کو لیٹ کیا سمجھ آتا ہے دار صاحب آپ کے بھائی کے سمجھنی ہیں بریلینٹ ان کا کریئر اگر فنانس منسٹری وز اس کریئر اور وہ کریئر اگر آپ نے ختم کیا تو اس کا مطلب ہے آپ ان کو فنانس منسٹری کے اہل نہیں سمجھتے اور اس کے بعد آپ دپٹی پرائیم نسٹر بنا دیتے ہیں کیونکہ پروٹوکول میں سنا تھا برداشت نہیں ہو رہا تھا دار صاحب سے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کل کا یہ نووارد آگئے ہیں سیاست میں اورنگ جیب صاحب فنانس منسٹر بند گئے ہیں یہ اور میں کیابنٹ کلیکس تو نہیں ہو سکتے ہیں نام سو ہی ایف تو بی ون سٹیپ اپ اور یہ پروگرام کے اندر میں آپ کو کسہ بھی سناؤں گا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو ایک سیٹنگ ارینجمنٹ میں کتنا جھگڑا ہو گیا تھا کیونکہ دار صاحب کو ایک سیٹ پیچھے بیٹھنا پڑا تھا خواج آسف سے دوسری طرف ہمیں کنفیجن نظراری پی ٹی آئی کی آج بھی گور صاحب جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں انہوں نے بڑا کٹیگوریکلی بار بار کہا کہ کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی اور ابھی کسی کو اختیار نہیں ہے بانی چیئرمنٹ جو ہے عمران خان صاحب وہ کہیں گے پھر ساد عمران خان صاحب نے جب میڈیا سے بات کی وہاں تو وہاں انہوں نے آج پھر کہہ دیا ہے کہ تین لوگوں کے پاس اختیار میں نے دیئے میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے اور اس میں شبلی ہیں عمر عیوب ہیں اور علی امین گنڈا پور ہیں سو اگر اختیار دیا ہے تو پھر ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی گور صاحب نے بڑی آرام سے بات کی جیسے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے بلکہ یہ کہ اس وقت بات چیت نہیں ہو رہی یہ بھی دو تین سوال ہیں پھر ہمیں اور بھی کنفیجن نظر آ رہی ہے پشاور کے اندر جب بیانات آئے علی من گنڈا پور صاحب کے تو اس پہ بھی انہوں نے جسٹیفائی کیا لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے سکینڈل سامنے نظر آ رہے ہیں جو اس وقت پنجاب میں مریم مورنزیف صاحب کو بھی ایک پرابلم پڑھی بھی ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا ایڈوٹائزنگ اور اس کے اوپر آپ سنا ہے وہاں پہ جو انفلونسز ہیں ڈیجیٹل انفلونسز ان کو سرکاری طور پہ بڑا سپورٹ کیا جا رہا ہے اب اس میں کل کو کیا باتیں ہوں گی اس پہ بڑے سوال اٹھیں گے لیکن کیا زبادہ اس ملک ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے ہم پسے اسی بات پہ ہیں کہ اس ملک کو ایک ایسا نائب وزیراعظم مل گیا ہے جس کی نہ آئین میں ذکر ہے نہ اس کی کوئی رولز غرا کے اندر کوئی ذکر ہے اور اگر تین اگزامپلز پہلی دی جاتی ہیں تو بڑی انیوجل حالات کی وہ پروڈکس تھیں ابھی تو سنا سب اچھا